آج کے مرے ٹوپک سیل سائز اور سرپس ایریا سرپس ایریا ٹو والیوم ریشو کے عوالے سے ہے سیلس بیری گریٹلی ان سائز سیلس جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ان کا سائز جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے دی سمالیس سیلس آر بیکٹیریا سب سے جو چھوٹے سیلس ہیں وہ بیکٹیریا کے ہیں کارڈ مائکو پلاس ماس جن کو ہم کیا کہتے ہیں مائکو پلاس ماس کہتے ہیں جن کا ڈائی میٹر جو ہے وہ 0.1 مائکرو میٹر سے ایک مائکرو میٹر تک ہے دی بلکیسٹ سیلس آر بائڈز ایکس جو سب سے بڑے سیل ہوتے ہیں وہ پرندوں کے انڈوں کے ہیں اور سب سے جو لمبے سیلس ہوتے ہیں وہ مسل کے پٹھوں کے اور نرب سیل کے ہوتے ہیں زیادہ تر سیلس جو ہیں وہ ان دونوں سیلس کے درمیان پائے جاتے ہیں جو سیلس کا سائز ہے یعنی کہ سب سے چھوٹے جو ہیں وہ بیکٹیریا کے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ برڈز ایکس کے ہیں اور جو سب سے لمبے ہیں وہ مسلز اور نرب سیلس ہیں زیادہ تر جو سیلس ہیں وہ انہی ایکسٹریمز کے درمیان پائے جاتے ہیں سیل سائز اینڈ شیپ اور لیٹے ٹو سیل فانکشن سیل کا جو سائز ہے اور شکل ہے اس کا تعلق سیل کے کام کے لیانے سے ہوتا ہے برڈ ایکس اور بلکی جو پرندوں کے انڈے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں عزیت ہوتی ہیں پیدا ہونے والے بچوں کی نشو نومہ کے لیے لانگ مسل سیل سے ہوتے ہیں اور وہ ایفیشنٹ ہیں ان پولنگ ڈیفرینٹ بارڈی پارٹس ٹوگیدر مختلف بارڈی کے جسم جسم کے حصے جو بارڈی کے حصے ہیں ان کو کٹھا رکھنے کے لیے لینٹھی نرف سیلز کین ٹرانسمنٹ میسیج بیٹوین ڈیفرینٹ پارٹس آف سیلز نرف سیلز جو ہیں وہ لینٹھی کیوں ہوتے ہیں لمبے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ مختلف پارٹس جو مختلف حصے ہیں بارڈی کے وہاں تک میسیج کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں جو چھوٹے سیلز کے سائز ہیں ان کے اپنے فائدے ہیں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کا جو سائز ہے وہ ایٹ مائکرو میٹر ہے دیرپور ایٹ مووو تھرو آؤٹ ٹائنیسٹ بلڈ بیسلز وہ ارکت کار سکتے ہیں باریک کون کی نالیوں میں سے جنہیں ہم کیپلریز کہتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے لار سیلز ہے جو بڑے سیلز ہوتے ہیں ان کا سیلز ہوتے ہیں ان کا سیلز ہوتے ہیں کام ہوتا ہے اس کمپیرد تو سمال سیلز سیلز سی جابون کا موازنہ کیا جاتا ہے فگر 4.2.1 شوز دس لیشن یوزنگ کیوپ شیپ سیلز دی فگر شوز وان لار سیلز این ٹونٹی سیون سمال سیلز ان بہت کیس ٹوٹل والیوم ایس سیم ایک جو بڑا سیل ہے اور ستائیس جو چھوٹے سیل ہیں ان کا دونوں کا جو والیوم ہے وہ سیم ہوتا ہے والیوم is equal to 30 مائکرو میٹر multiply 30 مائکرو میٹر multiply 30 is equal to 27000 مائکرو میٹر کیوب ان کنٹراسٹ تو ٹوٹل والیوم ٹوٹل والیوم کے براقس ٹوٹل سرفیس ایریہ آر ویری ڈیفرنٹ ٹوٹل سرفیس ایریہ وہ مختلف ہوتا ہے بیکاز ایک کیوبیکل شیپ ہے سکھ سائڈ کیونکہ کیوبیکل شیپ کے چھے سائڈیں ہوتی ہیں ایڈ سرفیس ایریہ ہے سیکس ٹائمز دی ایریہ آف اون سائڈ اس کا جو سرفیس ایریہ ہے وہ چھے ٹائم ہے اس کے ایریے سے دی سرفیس ایریہ آف کیوبس آر فیلوز اس کا جو سرفیس ایریہ ہے کیوبس کا وہ اس طرح ہیں پر ایریہ آف کیوبی 5400 µm2 surface area of 1 small cube is 600 µm2 and surface area of 27 small cubes is 16200 µm2 cell size and surface area to volume ratio surface area of 1 large cube is 5400 µm2 total surface area of 27 small cubes is 16200 µm2 cell size and surface area to volume ratio need of nutrients and rate of waste production are directly proportional to cell volume cell takes up nutrients and extracts waste through its surface cell membrane cell membrane cell membrane cell membrane cell membrane cell membrane large volume cell demands large surface area cell membrane cell charge اس طرح ہم نتیجے پہ پہنچتے ہیں that membrane of small cells can serve their volumes more easily than the membrane of large cells. Passage of molecules into and out of cells We know that cell membrane act as barrier to most but not all molecules. ہم جانتے ہیں کہ cell membrane چوہے وہ بطور barrier کے کام کرتی ہے but not all molecules لیکن تمام molecules کے لئے نہیں that is why یہی وجہ ہے cell membrane are called semi-permeable membrane یہی وجہ ہے کہ cell membrane کو semi-permeable membrane کہتے ہیں جو کہ کچھ چیزوں کو کچھ molecules کو اپنے میں سے گزرنے دیتی ہے اور کچھ کو نہیں cell membrane maintain equilibrium inside cell cell membrane چوہے وہ equilibrium maintain رکھتی ہے inside the cell cell کے اندر as well as outside اور اس کے ساتھ ساتھ بہر پی by exchanging matter with cells cells کے ساتھ exchange کرتی ہے matter environment according to needs ضروریات کے مطابق cell membranes do it through the phenomena of diffusion cell membrane جو ہے وہ کرتی ہے through phenomena of diffusion diffusion facilitated diffusion osmosis filtration ایکٹیو ٹرانسپرین ایکٹیو ٹرانسپرین ایکٹیو ٹرانسپرین